اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں امران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو اجھ ہم بات کریں گے یہ لسی ڈی ٹی وی ہے ڈی کون کی تو فالڈ آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ اس کے سینٹر میں یہ لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اتنے حصے میں یہ حصہ جو ہے آسدہ آسدہ جب تھوڑی دیر چلے گی تو زیادہ یہ گڑا ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ پکچر بھی نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ اس میں فالڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کرتا ہے تو یہ فالڈ ہے یہ کف کا فالڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فالڈ جو ہے یہ کف کا فالڈ ہوتا ہے اس کے اس سائیڈ میں کف ہوگا لیفٹ میں یا رائٹ میں ٹھیک ہے دونوں میں کسی ایک طرف کا ابھی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بالکل ٹھیک ہے لیکن تھوڑی دیر بعد پھر یہ لائنیں آنا شروع جاتی ہیں ہے ٹھیک ہے یہ کف کف آلڈ ہوتا ہے تو چلو اس کو اوپن کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ٹھیک بھی ہوتا ہے کہ نہیں کرنا اس کا پینل بیچھے کرنا پڑ سکتا ہے تو جی پرینڈ میں نے پینل کو اوپن کر لیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی اس کو آن کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کا یہ سیٹ ہمارا آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لائے گا ٹھیک ہے یہ یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے تو یہ فارڈ جو ہے یہ اس کف میں ہے ٹھیک ہے یہ کف جب ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس طرح کا فارڈ آتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائنے ہیں تو ابھی جب میں اس کو پریس کر کے رکھوں گا تو یہ ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی لائنیں ہتم ہو چکی ٹھیک ہے یہ ابھی کوئی آپ کو لائن نظر نہیں آئی گا ٹھیک ہے تو جی جب اس کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں تو یہ باہر آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کا حل یا تو پینل چینج کرنا اس کا حل یا پھر ایک حل اس کا ہو رہا ہے کہ ہم اس کو یہاں سے اس کے اوپر ایک پیس رکھیں گے فوم کا جو یہاں سے جب اس کے اوپر اس کا کور فٹ کریں گے سکریو لگائیں گے تو وہ اس کو نیچے پریس کر کے رکھے گا تو یہ ہمارا فارڈ جو یہ جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ حل اس کا پرمننٹ حل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا حل تو یہ ہے کہ اس کا پریس کر کے رکھیں گے جب دیکھ سکتے ہیں پریس کر کے رکھا تو ابھی جو آپ کو پینل بلکس صاف نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ اس کو یہ میں اس کو چھوڑنے لگا ہوں تو پھر لانے آنا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوڑے جا اس کا مہنے فرم کا پیس ایک اس کے نیچے رکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایک اس کے نیچے رکھا ٹھیک ہے maior کم یہ اس کے اوپر رہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سکتے ہیں جب اس کے اوپر کور اس کا لگا دیں گے ٹھیک ہے تو جب اس کے اوپر اس کا کور لگائیں گے ایڈ کریں گے تو یہ ہمارا جو فالڈ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پیس نے اس کے نیچے ہے کف کے نیچے ہے ٹھیک ہے ایک پیس اس کف کے نیچے ہے وہ دوسرا ایک چھوٹا سا پیس اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح تو اس کو اوپر جب کور لگائیں گے کور کو ہم سکریو کر دیں گے تو پھر سکریو لگا دیں گے تو یہ پریس کرے گا تو پھر ہمارا پارڈ یہ دوبارہ سے نہیں آئے گا تو ابھی ہم اس کو کور لگاتے ہیں ایڈ کرتے ہیں اس کے اوپر کور پھر دیکھتے ہیں تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کور لگا دیا اوپر یہاں پر اس کے میں نے ابھی دو سکریو لگا ہے اس طرح ٹھیک ہے تو ابھی جب میں اس کو پریس بھی کریں گے ٹچ بھی کریں گے تو پھر بھی ہمارا فارڈ نہیں آئے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پینل ہمارا اوکی ہو چکا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساڈ میں وہ فارڈ نظر آ رہا ہے تو ابھی ہمارا فارڈ بلکل اوکی ہمارا سے یہاں سے جب ٹچ کیا تو پھر